میں انرول ہونے کے بعد آپ پورٹل کو کس طرح ایکسس کریں گے اور آگے آپ فردر کس طرح اس میں لرننگ کر سکیں گے یہاں پہ یہ تری ڈاٹس بنے ہوئے ہیں آپ ان کو کلک کریں گے اور یہاں پہ لاسٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ سٹوڈنٹ لاغن اپ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا ای میل اور پاسفورٹ دے دیں گے سائن ان کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا نام اور سارا کچھ آ جائے گا اور جس کورس میں آپ نے انرول کیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے یہ کورس آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ آپ نے کیا ہوا ہے آپ اس کو یہاں پہ کورس کے اوپر کلک کریں گے کورس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی اور یہاں پہ نیچے آ کے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریکارڈڈ لیسنز موجود ہیں آپ اس کو کسی بھی لیسن جو آپ لینا چاہ رہے ہیں جساں یہ module 1 introduction لکھا ہوا ہے تو آپ کے پاس introduction میں دو ویڈیوز موجود ہیں تو آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ کے پاس lesson open ہو جائے گا اور آپ اس کو complete کریں گے آپ اس کو بار بار repeat کر سکتے ہیں سننے کے لیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے new student کے لیے مشکل ہوتا ہے پہلی دفعہ میں یہ understand کر لینا recorded lectures add کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب live class کے اندر آئیں تو آپ کے پاس پہلے سے ہی awareness ہونی چاہیے آپ کو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ آپ آگے کیا learn کرنے جا رہے ہیں ورنہ اگر آپ directly live class میں آ جاتے ہیں تو آپ اس میں سے کچھ understand کرنے کی position میں نہیں ہوتے اس وجہ سے پہلے آپ کے پاس recorded جو ہے نا وہ lecture آپ کو ملتے ہیں وہ آپ complete کریں گے اور then پھر جو ہے ساتھ ہی live classes بھی جو ہے نا مشروع ہو جائیں گے اس کو جیسے جیسے آپ یہ market complete کریں گے اور جیسے جیسے ایک course complete ہوتا جائے گا اس کے اندر آپ اس میں comment بھی اپنے add کر سکتے ہیں یہ portal lifetime کے لئے آپ کے پاس ہی رہے گا تاکہ جو بھی activity آپ نے اس course کو کرنے کے لئے کی ہیں وہ آپ کے پاس save رہے ہیں اور آپ اس سے کبھی بھی فائدہ اٹھا سکیں